تو دوستو نسی کا کو لوکیشن سکیم اور ساتھ میں الگو ٹریڈنگ کا سکیم بہت سمی سے بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور اب جا کے یہ انویسٹیگیشن شاید ختم ہونے جا رہی ہے اس انویسٹیگیشن کو لوجیکلی اینڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے ایک جرنلسٹ شانتنو رے گوہا نے ایک پی آئیل پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ڈالی تھی دلی کے ہائی کورٹ میں وہاں پہ آرڈر میرا سی بی آئی کی تفتیش شروع ہوئی ہے سی بی آئی ویسے تو بہت بیزی ہے آج کل این ایسی کے ایک بابا ہمالیہ کے بابا کو ڈھوڑنے میں چترا جی جو ایم ڈی اور سی ایو رہی تھی این ایسی کی ان کے جو ایک طریقے سے بھیہوی رہا ان کے چار پانچ سال کے ڈوریشن میں ان سب چیزوں میں بھی سی بی آئی بیزی ہے لیکن اس کیس میں بھی جو این ایسی کی ساتھ ہی جڑا ہوا ہے الگو ٹریڈنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی ایک لوجیکل اینڈ پہ لے کے جانے کی ڈائریکشن میں ہے اس وڑے میں دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا کیس کیا تھا کیا چل رہا ہے آج کی تاریخ میں اور کیا اس کا ایکچول میں کلوزر ہونے کی چانسز ہیں یا نہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب دوستو جو این ایسی کا کو لوکیشن سکیم ہے نا اور الگو ٹریڈن سکیم ہے اس کو ایکچول میں جوڑا جا رہا ہے چترہ جی کے ساتھ آرد سبرمنیم کے ساتھ جو کہ ہمالیہ بابا کے جس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے سارا کا سارا جو ڈیسیزن میکنگ پروچیس تھا ایک ہمالیہ کے بابا کے تھو کیا لیکن این ایسی کی کو لوکیشن سکیم کو اس پرٹیکلر پوائنٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے اس پی آئی ایل میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کو جڑا ہوا ہے اور موسٹ لائکلی یہ جو ہمالیہ بابا ہے کوئی بابا بابا نہیں ہے دس is ای دھرڈ پارٹی جن کو ایک طریقے سے اس سب چیزوں کا پروفٹ ملتا رہا ہے ہاں بول دیا گیا ہے تاکہ ایک حاسے کی بات بن سکے ایک مزاک کی بات بن سکے اور اس کو ایسے ہٹالا جا سکے ایک لاپروہی کی بات سمجھی جائے لیکن ایکچول میں اس کو ایک سکیم کی طرح دیکھے جانے کی ڈائریکشن میں بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی لوکیشن کیا ہوتا ہے کوئی لوکیشن کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بہت سارا ڈیٹا بینڈویٹھ ریٹیل سپیس آپ کو پروائیڈ کیا جائے آپ کو ہائی فریکوینسی انفرمیشن سپیڈ کے ساتھ پروائیڈ کی جائے تاکہ آپ جو ٹریڈز پلیس کرتے ہیں ان سٹاک مارکٹ سپیس وہ ان اسنس تیز ہوں بٹ اس میں فرنٹ رننگ کا پروبلم آ جاتا ہے مطلب ایک طریقے سے کس کچھ بروکرز کے پاس ایکسٹر آڈوانٹیج آ جاتا ہے ایک طریقے سے اڈوانسٹ انفرمیشن پہن جاتی ہے فیر پہن جاتی ہے جس کے بیس بھی جو ان کے کلائنٹس ہیں وہ خود بھی کوئی کا یا ایک طریقے سے فیچورسٹک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کچھ مایکرو سیکنڈز یا سیکنڈز کی بات ہوتی ہے لیکن پتہ لگ جاتا ہے باقی بروکرز کے کمپیرزن میں ان بروکرز کو تو ایک طریقے سے پیسہ دے کے پریفرینشل ایکسیس ملتا ہے جو جنوین فیر پلی گراؤنڈ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا اب 2010 سے لکے 2014 کے بیچ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے آنے والے سمیں میں یا تب تک آ چکا ہوگا کہ دو بروکرز کو بین بھی بین نہیں رہا تو پینلائز کیا گیا تھا فائن لگایا گیا ہے بٹ واپس آتے ہیں اگر اسی بات پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چترہ جی ہیں انہوں نے بینہ کسی ریزن کے مسٹر سوبرمنڈی ان کو ہائر کیا پندرہڑا کی سیلری پہ جو کام کرتے تھے ان کا گھر ان کا آفیس ان دونوں کا سیم فلور پہ تھا جو ایم ڈی اور سی او مسٹرہ ان کا جو کیبن تھا اس کیبن کے ساتھ جو سوبرمنڈیم جی تھے وہیں کیبن ان کا بھی تھا مطلب ساتھ میں کیبن تھا ان کا آس پاس اور ایک کومنڈ ڈور ہوا کرتی تھی یہ سب پی آئیل میں ڈالا گیا ہے لکھت میں دیا گیا ہے دلی ہائی کورٹ کو اور بینا کسی کے پرمیشن مطلب اگر آنے سوبرمنڈیم سے پرمیشن آپ نہیں لیں گے تو آپ مسٹرہ سے نہیں مل سکتے تو ایک طریقے سے he was the entry point to anyone who wanted to have a word with the MD and CEO of NAC پلس at the same time جو decision making process ہے اس میں یہ دو لوگ تو definitely ہیں تیسرے مسٹر کوئی ہیں جو ہمالیا کے یوگی بابا ہے پٹ مسٹر سوبرمنڈیم کے bank account سے ہر مہینے ایک value دی جاتی تھی as gratitude to third party وہ third party most likely یہی بابا جی تھے and the same time بھینا کسی بات کے یہ پیسہ outflow ہو رہا تھا NAC کے bank کے خاتوں سے اور واپس اگر ہم چھوڑیں اس کو NAC کے co-location scam کے ساتھ تو یہ سب کچھ آپس میں اس طرح سے connected ہے کہ جو بھی یہ decision process تھا co-location کا I'll go trading quicker high frequency bandwidth pace پر trading کرنے کا was coming from that third party that third party could be somebody who is big in business could be an industrialist could be a politician could be somebody who has a higher stature in the society یہ کون ہیں اب ہی بتا نہیں ہے اب جو ہیں انہی کو نکالا جائے گا یا کسی اور کو نام لے کے ایک طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا گاڑی ڈرائیو کرتے کسی بڑے اگر سیلیبریٹی سے ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے تو نام ڈرائیور کا لگتا ہے کیا اس کیس میں بھی ایسا کوئی ڈرائیور پکڑا جائے گا جس کا نام لگایا جا سکے یا ایکچول میں اس انسان کو پکڑا جائے گا جس نے جو بابا بن کے جو more or less بابا بن کے سامنے آ رہے ہیں سامنے تو کہاں آ رہے ہیں تو this is what's going on ابھی clear ہوگا یا نہیں as of now it seems that cbi is doing up quite a bit in terms of raiding the house and offices of miss چترا and mr سبربانیو ان سے تفتیش کیا ان سے بات ہو رہی ہے ان سے پانچ گھنٹے کی interrogation session چل رہے ہیں let's see what comes out کیا بریک ہوتی ہے miss ہے یہ کوئی certainly اس دنیا کا کوئی بھوگی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ایک لاپروہائی کی بات بنا کے ایک مزاق کی بات بنا کے دنیا میں فیلانا چاہتا ہے لیکن actual میں کوئی الگ ہی case الگ ہی scam چلتا رہا ہے we will keep an eye on what's going on and we will let you know what exactly comes out ابھی کے لیے نہیں اپنی thoughts ضرور بتائیے گا comments میں اگلی ورمی جلدی ملیں گے اس کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ بائی ملیں گے